بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آب کلاس نائن ان پیرڈ انگلیش جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے میڈیا اینڈ ایٹس ایمپیکٹس یہ سٹوری سٹارٹ بھی تھی تو آج اس کا جو باقی حصہ ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ ہی ذرہ آپ نے بکس نکال لیں اسے پہلے جو 5 سٹوڈنٹس ہیں ان کی بات ہو چکی ہے سٹوڈنٹس نمبر 6 سے آپ بات ہو گئی سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں میڈیا ہیز آلسو بکم ماؤت پیس آف دا ڈاؤنڈرارڈن اس حصے میں آپ کے جو بھی مشکل لفظ آئیں گے وہ میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں جیسے ڈاؤنڈرارڈن جو بھی بندہ مجبور ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈاؤنڈرارڈن اس کے بعد ویجیلینٹ ہوتا ہے چکنہ تیز طراز خوش یار ایکٹیو ہو گیا رہا سیگمنٹ حصہ یا ٹکڑا کسی کا بھی حصہ یا ٹکڑا سیگمنٹ سیگمنٹ ٹکڑا پارٹ ماؤت پیس وہ جیز ہوتی ہے جو ذریعے اظہار بان جاتی ہے جس کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں اسی طرح سام آپ ہے خلاصہ پیش کرنا کسی جیز کا بھی خلاصہ پیش کرنا پھر پوریکٹیو اصلاحی جس میں دوسروں کا فائدہ ہو اور پارٹی سیپیٹ حصہ لینا اور امپیکٹ اثر آپ ذرا ترجمہ سنیئے سٹوڈنٹ سیکس میڈیا ہیز آرسو بکام آماؤت پیس آف دا ڈاؤنڈرڈن میڈیا ہیز آرسو بکام میڈیا بن چکا ہے آماؤت پیس ایک ذریعے اظہار آف دا ڈاؤنڈرڈن مجبور لوگوں کا مظلوم لوگوں کا بے قس لوگوں کا پورا ترجمہ ہوگا کہ میڈیا مظلوم لوگوں کا ذریعے اظہار بن چکا ہے اور اگر اس میں لفظ ہیز آرسو ہے تو بھی اضافہ کریں گے میڈیا مظلوم لوگوں کا مظلوم لوگوں کا ذریعے اظہار بھی بن چکا ہے اس کے بعد آگے ٹیچر کہتا ہے یہ بات غلط نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے جو میڈیا ہے یہ سب سے زیادہ چکنہ ادارہ ہے تیز رفتار ادارہ ہے ایکٹیو ادارہ ہے چکنہ ادارہ ہے جو کہ رکھتا ہے نظر آن ایوی سیگمنٹ آف دا سائیٹی معاشرے کے ہر حصے کے اوپر معاشرے کے ہر ایریا کے اوپر حصے کے اوپر معاشرے کے جتنے بھی خطوحال ہم کے اوپر یہ نظر رکھتا ہے اب آم آورا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے چکنہ ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے پھر آگے تھرو ڈیبیٹس بیس و مباسہ کے ذریعے ریپورٹس ریپورٹ کے ذریعے انٹاک شوز اور جو گفتگو کے پروگرام ہوتے ہیں انٹاک شوز ہوتے ہیں جو ٹی وی کے اندر میڈیا کے اوپر یعنی گفتگو کے پروگرام ہوتے ہیں ان کے ذریعے اٹ میکس اٹ میکس کے اندلہ ہے میڈیا بناتا ہے یہ پروناؤن ہے میڈیا کے جگہ استعمال ہو رہے لفظ اٹ میکس ایوریون یہ ہارے کو کرتا ہے آنسر ایبل جواب دے انڈ آکاؤنٹ آنسر ایبل ہارے کو جواب دے یعنی کہ آنسر ایبل کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کو جواب دینا ٹھیک ہے انڈ آکاؤنٹ ایبل اور زماندار یعنی رسپنسیبل بھی زماندار ہوتا ہے اور آکاؤنٹ ایبل جواب دے زماندار یعنی کہ اب یہ سارے کا ترجمہ یہ ہوگا بچو مباسم یعنی کہ مباسم کے ذریعے مباسم رپورٹس اور ٹی وی کے یعنی کہ گفتگو کے پروناؤنٹ کے ذریعے یہ ہر کسی کو جواب دے اور زماندار ٹھڑاتا ہے یعنی کہ یہ نہیں کہتا جی کہ ٹھیک ہے ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں بتاتا ہے یہ فران بننے کا قصور ہے فران ایریہ سے قصور ہے فران گورنمنٹ کا مسئلہ ہے فران کا مسئلہ ہے یعنی کہ یہ میڈیا کے ذریعے بتاتا ہے کہ آنسر ایبل کون ہے جواب دے کون ہے اور فران کوئی بھی گڑ پڑ ہوئی اس کا زماندار کون ہے پھر اس کے بعد آگے ہے that is why یہی وجہ ہے میڈیا has become an integral part of our lives یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا سب سے عام حصہ بن چکا ہے یا لازمی حصہ بن چکا ہے کیوں بن چکا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے بارے میں وہ اس کے ہر حصے کے بارے میں معاشرے کے مطلق جتنی معلومات وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں no i would invite one of you to some of the discussion اب میں سے کسی اے کو اس بحث کی اس بحث کی تلخیص کرنے کی دعوت دوں گی یہ ٹیچر کہتی ہے ٹیچر بچوں کو کہتی ہے کہ بچوں پہلے ہم نے بحث کی گئے یہ چھٹا سٹوڈنٹ تھا جس نے بحث کی گئے پھر آگے ٹیچر نے اس کے جواب دیئے ہیں اب بیچر کہتی ہے کہ میں دعوت ہوں گی کہ کوئی بھی اس کا جو ہیں اس ہماری گفتگو کا discussion کا some up کرے یعنی خلاصہ بیان کرے ایک سٹوڈنٹ کھڑا ہوتا وہ کہتا ہے i would conclude the discussion میں یہ کہتے ہو اس بحث کو سمیٹوں گا یعنی اس بحث کو حتم کروں گا بھائی سے ہی کہتے ہوئے that media can play a positive role کہ media ایک مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں and has a corrective impact اور یہ ایک اصلاحی اثر بھی مرتب کرتا ہے if it works honestly اگر یہ امانداری سے کام کرے یا بشرت یہ کہ یہ امانداری سے کام کرے میں یہ کہتے ہوئے اس بحث کو سمیٹوں گا کہ media مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ اصلاحی اثر رکھتا ہے یا مرتب کرتے ہیں بشرت یہ کہ امانداری کے ساتھ کام کرے کون؟ media تیچر کہتا ہے good congruion تسلی بخش نتیجہ یا بہترین یعنی نتیجہ یا بہترین مدلہ حاتمہ congruion یا بہترین خلاصہ congruion اختام ہوتا ہے یا خلاصہ i am happy میں خوش ہوں تیچر کہتا ہے i am happy that all of you have participated in discussion میں خوش ہوں کہ آپ سب نے اس بیعث میں اس بیعث و مبادثہ میں اس گفتگو میں حصہ لیا and have expressed yourselves very well اور اپنی رائے کا بہت اچھے طریقے سے اظہار کیا ایکسپریس ہوتا ہے اپنے حیرات کا اظہار کرنا اور اپنے حیرات کا بہت اچھے طریقے سے اظہار کیا اس طرح بچوں یہ کہانی آج مکمل ہوئیں آپ نے یہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ یاد کرنے ہیں اس میں جو مشکل لفظ ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ یاد کرنے کے بعد اس کی translation spelling spelling جو ہے وہ بھی اور ان کا میننگ بھی thank you very much اللہ حافظ اب پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی bye